میں نال نال حق چار یار دا وزی کر کر آنگا نال آل دا وزی کر کر آنگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ پچپن آپ دا آپ دے والد گرامی حضرت ابو کحافہ رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ نے اجھے کلمانی پڑھے آپ حضرت ابو بکر صدیق دا پچپن ابو بکر صدیق نوں باپ نے انگلی دنال لگایا ٹردیاں 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 ابو بکر صدیق نوں بت خانے لے کے آئے حضرت ابو کحافہ اپنے بتانی پہ پوجہ کر دینے ابو بکر صدیق کول کھڑے نے پوجہ نہیں کر دیں بس اپنے باپ والے پہ بیخنے دیں کہ میرا باپ کیا کر دائے باپ پہ بتانی پوجہ کر دائے ابو بکر صدیق ٹردیاں ٹردیاں ایک بت کو لگے آپ جا کے فرمانے نہیں جی تو خدا آئیں ابو بکر کو کپڑا کوئی نہیں تو میرے میں نوں کپڑے پہنوا جی خدا آئیں تو میرے کل کپڑا کوئی نہیں میرے گریبان تے کپڑا ڈال سامنے بڑے بے شمار کھانے کافرانے اپنے بتانے رکھے نہیں کھانے رکھے نہیں آپ کھانا اٹھا کے تے ایک بت نے موچ رکھ کے آپ فرمان دینے جی خدا آئیں تے ایک باری کھا کے تے وہ کھا ابو بکر صدیق تھا بچ پڑا ابو کحافہ آپ دے باپ نے تے ویخ دینے پہ کہ میرا بتر میرے خدا وادی تو ہین کیا کردائی خدا وادی پہ تو ہین کیا کردائی ایک بتر گول جا کے کہنے لگے جی کھا نہیں سکتا ابو بکر کوئی نہیں جی خدا ہیں ابو بکر نے کھلا گی لے جی خدا ہیں ابو بکر نے کھانا کھلا ابو کحافہ نے سنے آنا آپ نے باپ نے غصہ آیا بڑے غصہ دنال حضرت ابو بکر صدیق نے گھر لے کے آئے گھر لے کے آئے ماں دے سامنے اپنی بیوی دے سامنے بٹھا کے کہنے لگے آج تیرے بیٹے نے میرے بتا دی بڑی تو ہین کی تھی تو میں آج تیرے بیٹے نے جان تھی بار دیوانگا ماں نے سنے آنا ابو کحافہ نے اجے کلمہ نہیں پڑھیا ماں نے سنے آنا ماما ماما یوں دی آنے ماں نے سنے آنے ماں کیا لگی وہ نا میرے پتر نو کچھ نہ آگھی میرے بیٹے نو کچھ نہ آگھی ابو کحافہ کیا لگے کی وجہ حضرت ابو بکر صدیق نی مام کیا لگی میرا پتر بڑی آنشانہ والا جے میں مٹھا پہ آت گھل کرے آج باپ مارا لگا نا تیرے ماں کی کیا لگی ماں کیا لگی وہ میرے پتر نو نو نا ماری میرا پتر صدیق بڑیاں شانہ والا آئی ابو کحافہ نے سنے آن ابو کحافہ کیا لگے داسنی بی بی تیرا پتر کیڑی شانہ والا آئے بی بی کیا لگی اے پتر بڑیاں شانہ والا آئے جیڑے والے اللہ کریم نے ابو بکر بیٹا آتا فرمایا جیڑے والے ابو بکر پیدا اے یو یا منہو خات سے گھا پیچھوئے آواز آئی بی بی اے تیرا پتر بڑیاں عظمت والا آئے میں ارز کی تھی کیڑی عظمت والا آواز آئی بی بی ایک میرا یار یعنائے جیڑا میرا آخری نبی ہوئے گا اے جیڑا ابو بکر صدیقے اے میرے یار دا خلیفہ ہوئے گا او بی بی کیا لگی اے ابو کو ہفا میرے پتر نو نا ماری منہو خات فے گھے بی چھوئے وعدہ یعنائے اے جیڑا ابو بکر اے میرے نبی دا رفیقے اے دا نام ابو بکر صدیقے ابو بکر صدیقے ابو بکر صدیقے میں کیا لگیا کہ اے دی اے شانے کے منہو اللہ دی طرفوں آوازہ ہون دیا رہیا کہ اے اے دا نام ابو بکر صدیقے تے میرے یار دا رفیقے میرے یار دا میرے یار دا یارے اللہ اکبر میں تفصیل نہیں میں تھوڑا تھوڑا ٹاچ دے کے گدری جا مانگا حضرت ابو بکر صدیقے اتنی شان اتنی شان ہے کہ آؤ میں تھوڑا جا کمپیریزن والا ایک واقعہ سنامہ کونیند والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے حضرت امہ آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عسر دے قریب قریب بیٹھے نہیں رات با ویلہ تے چمکدار ستاریاں والی رات تے امہ آئشہ نے ارز کی تھی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستاریاں والی وے کی ارز کر دیا نے یارسول اللہ کسے دیا انہ ستاریاں جنہیں نیکیاں ہیں کسے دیاں انہ ستاریاں جنہیں نیکیاں ہیں تے میرے نبی نے رشاد فرمایا ہاں ہے اگر کوئی منہ پوچھے عسی صاحب ستاریاں کتنے ہیں تے میں تے اکھ نہ نا جی منہ پتہ ہی کوئی نہیں ستاریاں تے بڑی دور دی بات ہیں منہ کوئی پوچھے اے پکھے کتنے ہیں تے میں تے اے بھی نہیں پتہ کتنے ہیں میرے نبی نے رشاد فرمایا آئشہ ہاں ستاریاں جنہیں نیکیاں ہیں تو میرے نبی نے کی اصیات اس حدیث رسول کی ثابت ہویا ثابت ہویا کہ میرے نبی نے اے پتائے کہ ستار آسمان رب نے بنائے نہیں اے کتنے بنائے نہیں میرے نبی نے پتائے جیدے لوگ آخر ہیں نبی نے دیوا ہے پچھے دا نہیں پتا میرے نبی نے آسمان دے ستار ہیں جی یا رسول اللہ خوش قسمت کون ہے میرے نبی نے رشاد فرمایا آئیشہ خوش قسمت دا نام عمر فروق اس خوش قسمت دا نام عمر فروق ہے آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنے آنا تو دلچی خیال آیا کہ میرے باپ نے یا رسول اللہ تو وڑی نظر بڑیاں قربانیاں دیتی ہیں تو میرے باپنا نمبر کتے گیا عمر فروق دا ذکر پہ کر دے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باپ کتے گے میرے نبی نے سنے آنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کے مسکرا کے جواب دیتا کی جواب دیتا سناوا نہیں اینج نہیں جو بولو کے سبحان لاتے پھر سناوا میرے نبی نے رشاہ فرمایا یا شاہ یا سمان دے ستارے یا جنیاں نیکیاں عمر فروق دیاں ارض کی تھی بابا میں از ارض کی تھی کمری والیا میرا باپ کتے گیا ہے میرے نبی نے فرمایا یا شاہ تیرے باپ دیوی بڑی شاہ نے شان عمر فروق دیوی بڑی ہے میرے نبی نے فرمایا یا شاہ میری گالی یاد رکھی اے جڑیاں یا سمان دے ستارے جنیاں نیکیاں نے اے عمر فروق دیاں ایک پاسے نے او جڑی ابو بکر صدیق نے دن رانہ میرے نلگار جو گزاریاں نے او دا عجر ایک پاسے او دا عجر ایک پاسے تجڑے میں کدھی میرا مزاج نہیں اس سرادہ تجڑے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ صدیق نو بھونک دینے جڑے صدیق نو بھونک دینے انہاں نے اے نہیں پڑیا کہ ابو بکر صدیق دیشانوی آلائی حضرت مولا علی دیشانوی آلائی ااؤ میں حضرت مولا علی آپ کو لیے نا کچھ لمحہ کے ابو بکر صدیق دا کی مقام ہے کہاں میں کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ویسال ہو گیا ایک دیارے حضرت مولا علی آپ خطبہ ارشاد فرمارے حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس اے دنیا والے ہو من اشجاتا کہ توانو پتائے کہ دنیا دے اندر سب تُو شجاعت والا تے بہادری والا کون کون بہادری والا تے کون شجاعت والا ہے لوگاں نے سنے آتے کہنے لگے اے امیر المومنین توادن الوڈا بہادری والا تے شجاعت والا ہے کوئی لوگ کہنے لگے اے مولا علی تُسی سار ہے زیادہ شجاعت والے کے زیادہ بہادر ہو حضرت مولا علی نے سنے آنا کہ آپ نے تصدیق فرمائی آپ نے فرمایا لوگو ادھے میں جو کوئی شک نہیں کہ علی صاحب تُو بہادر ہے علی نو جس نیمی لکا رہا علی نے کدی انو زندہ چھوڑیا نہیں علی نے کدی زندہ نہیں چھوڑیا کوئی شک نہیں علی تُو شجاعت والا میں بہت زیادہ ہوا بہت زیادہ بہادری والا تے شجاعت والا ہوا اور حضرت مولا علی آپ نے اگے جا کر تھوڑی جی وضاحت بھی فرمائی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں فرمانے نے آپ فرمانے نے لوگو بے شک میں بڑی بہادری والا ہوا بے شک میں بڑی شجاعت والا ہوا پر میری گل یاد رکھے آجے میں علی اعلان کرنا ہوا میرے نالو زیادہ شجاعت والا میرا ابو بکر صدیق میرے نالو بہادری والا کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگر میں حضرت ابو بکر صدیق تے بحث کر رہا میں نو وقت ترکارے کون ہے اندیوالی صلی اللہ علیہ وآلہ آپ نے جدو حجرت فرمائی ابو بکر صدیق نال حجرت وقت گزردہ جا رہا گزردہ جا رہا ایک ویلہ آیا کہ کون ہے اندیوالی صلی اللہ علیہ وآلہ تے نال ابو بکر صدیق مدینہ شریف ری وادی دے اندر پہنچے ہن مدینہ شریف دے اندر اس زمانے دے اندر تھوڑے لوگ نے جنہاں نے نبی کریم نوویک کلمہ پڑھیا بن ویکھے نبی کریم دا کلمہ پڑھ دے گئے کلمہ پڑھ دے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ تے ابو بکر صدیق جڑے والے مدینہ دی وادی دے اندر آئے مدینہ والے میرے نبی دا کئی دن آتو انتظار پہ کر دینے انتظار پہ کر دینے تے مدینہ والے آنے تے ویکھے آنا کہ ابو بکر صدیق اسی نبی نوو پہ وڑیک نے آن تے ویکھے آ دور نظر پہی تے ویکھے حیران رہ گئے کہ اسی تے ایک نبی نوو کے وڑیک دے سا آ دو گئے کس طرح دستارہ اکو جائیا لباس اک جیسا چال چلن اک جیسا گفتار بھی اک جیسا جڑے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ والے اندر بیچ آئے تے یا رسول اللہ تے یا محمد آد نارے پہ لگ دینے کوئی مدینہ والا میرے نبی دے ہاتھ پہ چمد آئے کوئی ابو بکر صدیق دے ہاتھ پہ چمد آئے کسے نفت آئے کہ نبی کریم نبی نے تجنہاں نے ویکھیا ہی نہیں کوئی پہ ابو بکر صدیق دے ہاتھ چمد آئے کہ اورے اے نبی نے کیونکہ ویکھیا ہے کوئی نہیں جڑے والے ابو بکر صدیق کو لو ویکھیا آنا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کی کیتا حضرت ابو بکر صدیق مسلمان اٹھ کے کھڑے ہوگے ابو بکر صدیق نے اپنی چادر لے کے میرے نبی تے چھان کر دیتی میرے ابو بکر صدیق نے فرمایا لوگوں کیڑے پولے کھیچ پیگے نبی تے اے بیٹھا جے میتے غلامہ اجو بکری گلے یار نے نال رکھ رکھ کے رنگ اپنی چاڑ دیتا ہے اے بکری گلے یار نے نال رکھ رکھ کے رنگ اپنا جے اجادت دے وہ تو اس بات ترجمہ کھڑی دے تاجدار کو انکراب نہیں جے بولو گے سبحان اللہ نے پھر سنا مانگا حضرت میاں محمد بخش کھڑی دے تاجدار نے پنجابی آواز اس نے سہولت کر دیتی میاں صاحب دے پنجابی زبان دے اندر ترجمہ کر کے دسیا تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان دے کچھا رنگ کچھا رنگ وید لاری والا کچھا رنگ وید لاری والا اے چڑ دا لے دا رہتا اے پکا رنگ محمد والا یہ چڑ جے فیر نہیں لیتا میاں صاحب نے وانڈی کڑ کے دستیتا تھے آپ نے سمجھا دیتا کہ جے مدینے والے رسول دا رنگ چڑ جاوے تھے اے لاتھ دا ہی نہیں مدینے والے رسول دا رنگ چڑ جاوے تھے اے لاتھ دا ہی نہیں اگر گستاک سامنے آجائے تھے انہوں اڑا کے بھی نہیں لاتھ دا اللہ اکبر میاں صاحب نے وانڈ کر کے فرمائی آو میں تھوڑا جا ایک سٹیپ نیچے آما حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ آنہو کون عمر فروق میرے نبی نے رشاہ فرمایا صحابہ میں خاتم النبی جینا میرے بعد نبی تو کوئی نہیں آنا میرے حضرت عمر فروق دی عظمت نبیان فرمایا میرے نبی نے پر میرے نبی نے رشاہ فرمایا صحابہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تھے عمر فروق عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری دے اندر لکھیا کہ کون عیند والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک دیارہ عورتہ آکے دین دے مسئل مسائل پچھ دیانے عورتہ نبی کریم دی بارگاہ چاہ حاضر نبی کریم عورتہ نے اچھت تشریف فرمانے اچانک میرے نبی دے دروازے تے دست کوئی پچھیا کون جڑیان بیپیاں بیٹھیں بڑی اچھی اچھی اواز نبی کریم گفتگو کر دی یا رسول اللہ عمر فروق خدا نام سنے آنا تو عورتاں خموش بالکل خموش حضرت عمر فروق کا اندر آئے آپ اندر آئے نا عمر فروق جلال والے تو اسے والے آپ نے اپنی تلوار کٹ کے آپ ارشاد فرمان لگے اپنی جان دیو دشمنوں عمر فروق کو لو ڈر دیا ہوں تو عمر فروق کو لو ڈر دیا ہوں عمر فروق عمر فروق کو لو ڈر دیا ہی نہیں میرے نبی مسکرہ کے فرمایا عمر فروق بیٹھ جائے اے تھے عورتانے تجے اے اس تو مزیداری دگال سنامہ عمر فروق جی یا رسول اللہ میرے نبی نے فرمایا سن پھر اے اس تو بھی مزیداری دگال میرے نبی نے رشاہ فرمایا عمر فروق یاد رکھی اے تھے عورتانے جڑیاں تیرے قلوبیاں ڈر دیاں میرے نبی نے فرمایا رب کا بادی قسم میں عمر فروق جس رات تو چلا جاوے اگوش شیطان آ جاوے میرے نبی نے فرمایا عمر فروق یاد رکھی اور ناندی تے گالی بڑی دور ہے تیرے قلوب تے شیطان بھی ڈر کے اپنا راہ بدل لیندائے میرے نبی نے فرمایا اے عمر فروق عورتان تے بڑی دور دیگالے وقت گزردہ جا رہے گزردہ جا رہے گزردہ جا رہے عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا دورہ خلافت ایک دیارے مسجد نبویل اندر خطبہ ارشاد فرمارے نہیں اچانک آپ نے ارشاد فرمایا یا ساریات الجبل اے ساریات پہاڑ والویخ کیوں فرمایا توڑا ٹیکنیکل پوائنٹ بھی ہے نکتہ بھی ہے عقیدہ بھی ہے اے حضرت ساریات میرے نبی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے غلام حضرت عمر فروق نے آپ دی قیادت توجہ ایک کافلہ نہامند ایک شہر اُتھے بھیجیا ایران دا شہر نہامند ایک کافلہ بھیجیا جنگ کرو نماز جڑے والے کافلہ نہامند پہنچیا مسلمان پہ کافران جنگ پہ کر دینے کافران دی بیک سیڈ ایک پہاڑ والے چہرہ دوسری طرف مسلمان دا دوسری طرف کافر پیچھے کافر پیچھے مسلمان دا پہاڑ دے اٹھوں حملہ کرن لگے پہاڑ دے اٹھوں حملہ کرن لگے عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہامند نہیں مسجد نبوی دے اندر مدینہ شریف دے اندر میرے نبی دے نمیم برتے بیٹھے عمر فروق رشاد پر مارے نے یا ساریہ تل جبل ساریہ پہاڑ والے علماء نے لکھیا کہ مدینہ تو نہامندہ جدا ڈسٹینس سے فاصل آئے ایک کم و بیش پندرہ سو میلے پندرہ سو میل دا سفر حضرت عمر فروق آپ پندرہ سو میل دور ویخوی رہنے اور آپ دی آواز بھی پہنچ رہی ہے مسلمان وقت گزردہ جا رہا تھوڑی دے گزری تھے ایک مسلمان نوجوان آیا تے آکے کے لگا اسی جنگ ہار چلے سا آواز عمر فروق دی گئی تے اسا کافرہ تے حملہ کیتا تے جنگ جیت گئی کافرہ تے حملہ کیتا جنگ جیت گئی حضرت ساریہ ایک مہینے بعد آئی تے لوگاں نے پچھ یا ساریہ تے نو حضرت عمر فروق نے آوازہ ماریا جی ماریا تے ساریہ تے نو عمر فروق دیا آوازہ کس طرح سنیا گئی حضرت ساریہ فرمان دے رے آپ آپ نے فرمایا لوگو رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آخنا عمر فروق نے آواز مدینہ شریف مسجد نبوید اندر بیٹھ کے ماری تے منو انج پہ لگ دا سی جویں عمر فروق میرے مونڈے آتے بے کے پہ آوازہ مار دا جویں میرے مونڈے آتے گال ختم نہیں ہوئی عمر فروق دا ایک بچ بندہ یار لنگوٹیا تے عمر فروق دا اے وقیہ مشہور ہویا تھا سنے آتے عمر فروق نے ڈھونڈ دا ڈھونڈ دا آوازہ مار دا مار دا ڈھونڈ دا ڈھونڈ دا حضرت عمر فروق دی بارگاچہ آیا آ کے کہنے لگا اے عمر فروق میں ایک بڑا عجیب وقیہ سن کے آیا آپ نے فرمایا کیوں سن کے آیا کہنے لگا میں سنے آتے کہ آواز نحامد گئی مسلمان جنگوی جھتگے نے آوازے بھی گئی کہ تُو نحامد مدینہ بیہ کے وکھیا بھی آپ نے فرمایا ہاں وکھیا آئی تو کہنے لگا عمر فروق یادی تُو میرے نال بچ پر اونٹ چاردہ رہائیں آپ نے فرمایا ہاں میں نو یادے تو کہنے لگا اے بھی یادی کہ کدھی کدھی تیرے اونٹ مکہ دے پہاڑا دے بچ گواچ جاندے رہنے آپ نے فرمایا یادے تو کہنے لگا اے بھی یادی کہ تیرا ابا خطاب تیرے نو ماردہ رہا ہے آپ نے فرمایا ہاں یادے تکین لگا اوہ دو تیرے نو اونٹ نیسا لب دے مکہ دے بچ گواچے آج بیٹھا مدینہ میں تیرے ویخنا نحامندے کی وجہ حضرت عمر فروق نے سنیا نا آپ دیا اکھا چیو سلمانو اتھرو آئے حضرت عمر فروق دیا اکھان دے بچ اتھرو آئے عمر فروق رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے یاد سینے نا للا لیا سینے اللہ کے فرما نے بھی لیا جو پہ آیا خنائیں سچ یا خنائیں اوہ کہنے گا عمر فروق کیڑا کمالے مدینہ پہ کے نا ہامندوے خنائیں میرے عمر فروق نے فرمایا بھی لیا فرق اے نا پہ گیا اوہ دو میں تیرا یا رسان ہن میں محمد یا را حضرت عمر فروق نے فرمایا فرق اے ڈا کوئی نہیں پیا تیجے میں آنکھان فرق بڑا بڑا پہ گیا اللہ اکبر آپ نے فرمایا اوہ دو میں تیرا یار ہوں میں محمد یار آو تھوڑی جی بات میں ہو رکھے لیا کہ چلا تیسرے سٹیپ تے آ جائیے حضرت عثمان نے غنی دا نمبر رہند آئے کونین والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ دے اندر تشریف فرمانی دروازہ کھڑ کے آ ایک روایت دے اندر لکھ کہ حضرت مولا علی میرے نبی دے کول بیٹھے ایک روایت اندر لکھیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا میرے نبی دے کول بیٹھی آنے دروازہ کھڑ کے آ پچھیا کون ارز کی دی یا رسول اللہ ابو بکر صدیق آیا آپ نے فرمایا اندر آجاؤ میرے نبی بیٹھے نے زمین تے آپ دیا لطا مبارک تو آپ دیا پنڈ لیا تو تھوڑا جا تحمد تھوڑا جا چکے آئے آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہاں اندر آئے دروازہ کھڑ گیا پچھیا کون یا رسول اللہ میں عمر فروق آئے میرے نبی نے رشاہ فرمایا اندر آجاؤ تیسری بار دروازہ کھڑ گیا پچھیا کون ارز کی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان غنی آیا میں عثمان غنی آیا میرے نبی اچانک صدیہ آنکہ بیٹھ کے میرے نبی نے اپنیا پندلیا مبارکا کپڑے نال دھانپ لیا کج لیا حضرت عثمان غنی آئے گلہ اندیا رہیا سارے صحابہ چلے گئے صحابہ چلے گئے نا آئیشہ رضی اللہ عنہ سارا ماجرہ ویخ رہی آنے سارا ماجرہ آپ ویخ رہی آنے آپ نے ارز کی تھی یا رسول اللہ میرے والد آئے تو تسی اس طرح بیٹھے رہے حضرت عمر فروغ آئے تسی اس طرح بیٹھے رہے لیکن جو اس مانے گا نہیں آئے تو تسی اپنی پوزیشن چینج کر لی اپنی پندلیا کی وجہ میرے نبی نے رشاہ فرمایا آئیشہ کل تیری بلگل ٹھیک میرے نبی نے فرمایا ابو پکر آیا میں اونجی بیٹھا رہا عمر فروغ آئے میں اونجی بیٹھا رہا جڑے والے عثمان آگے میں صدہ ہو کے بیگ آیا میرے نبی نے فرمایا آئیشہ آئے میں کیوں نا عثمان کو لوں حیاء کرا عثمان کو لوں تیراب دے فرشتے بھی حیاء کر دے دے اے میرے عثمان دیا شانان حضرت عثمان گلی دی اے شان آو میں اے سوی مزید داری دی گال سنا تفصیل نہیں سنا رہی بس نٹ چی دے رہی اللہ اکبر قون نیند والی صلی اللہ علیہ والی وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ قیامت دہار آوے گا اللہ تعالی دی بارگا دے سب پہلے میں پیش ہوں گا تھوڑی دیر دی حاضری دے بات چلا جا آوے گا ابو بکر صدیق لی باری آوے گی جی یا رسول اللہ میرے نبی نے رشاد فرما رسول اللہ حضرت عمر فروق اللہ دی بارگا دے اندر توڑی دیر حاضر ہو چلے جان گے تو پھر علی دی واری آوے پھر علی دی واری آ جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرا نمبر عثمان تیسرا نمبر عثمان عمر فروق باد واری حضرت علی دی کس طرح آوے گی میرے نبی نے سنیا تو میرے نبی نے اس گالدہ بھی جواب دیتا میرے نبی نے رشا فرمایا صحابہ بے شک نمبر تیسرا عثمان دائی بن دائے عرض کی تھی کملی والی آئے علی دی واری کی میں آگئی میرے نبی نے فرمایا صحابہ ایک دیار میں اللہ قرید بار گا جی عرض کی تھی یا اللہ سارے نے تین حساب دے لینا پر میرا عثمان بڑیاں ہے آمان والا یا اللہ امی دوا کرنا وار قیامت والے دیار سارے کل حساب لے لوی میرے عثمان کل حساب نہ لوی یا اللہ میرا عثمان بڑا شرم لائے میرے نبی نے فرمایا صحابہ اللہ کریم نے میری دوا پوری فرما لئی اللہ کریم نے فرما یا قبل والی تو پریشان نہ یوں سارے زمانے والے حساب کتاب دے کے جنت جان کے عثمان پہ غیر حساب دے جائے دا اے عثمان دے اے شان کے فرشتے بھی اے دے کو لہیا کر دے جیڑا عثمان دے بارے دل چے بگز رکھ دائے میں آخنا او دن الوڈا بے حیاء ہے او دن الوڈا بے حیاء ہے کوئی نہیں حضرت عثمان غنین زن نو رین اکھی جان دائی آپ دا لکب میرے نبی نے عطا فرما کی وجہ کہ عثمان غنین زن نو رین کیوں آخیا جان دا زن نو رین دا مطلب دو نور مال کی مطلب ادھا معنی اور تفصیل ترجمہ اور وجہ کی ادھا وجہ اے کہ میرے نبی نے حضرت عثمان غنین دنال اپنی دو بیٹیاں دی شادی کی تھی عثمان غنین دنال دو بیٹیاں دی حضرت کل سوم اور حضرت رکی آپ نے اپنی بیٹیاں دی شادی کی تھی اس واسطے آپ زن رین آخیا جان دائیں مسلمان ویلہ گزردہ جا رہی میرے نبی دیا دون بیٹیاں دا حضرت عثمان غنین دیاں دونوں بیویاں شادی جدو ہوئی ایک بیٹی انتقاد ہو گیا میرے نبی نے اپنی دوسری بیٹی شادی حضرت عثمان غنین نہ کر کھتی حضرت عثمان غنین جنال شادی کی تھی وقت گزردہ جا رہا میرے نبی دوسری بیٹی ویسال ہو گیا میرے نبی گول اڑھ حضرت عثمان اگر بیوی دنیا تو شریف اگر آپ بیٹی فوت ہو گئی میرے نبی نے سنے آنا میرے نبی نے رشا فرمایا صحابہ میرے بیٹیاں تے ٹر گئی آنے پر جے اے جڑا میرا عثمان بڑیا شان والا ارد کی نکم نیوال یا کی شان والا میرے نبی نے برمایا صحابہ اگر میریا ایک سو بیٹیاں یو دیاں میں ایک ایک کر کے سریاں عثمان دے نکات وچ دے دیڑیا سنے اتنی عظمت اتنی شان میرے نبی نے حضرت عثمان غنی دی بیان فرمائی آؤ چوتھے نمبر آ جا حضرت مولا علی جڑے ولے حجرت ہوئی نمبر مسلمان حجرت تو بعد میرے نبی نے اصحابہ جڑے انسار نے اور مہاجرین نے انہاں دے درمیان میرے نبی نے مواخضہ فرمایا کہ ایک انساری نے ایک مہاجر دا ویر بنا دیتا بھائی بنا دیتا بھائی بنا دیتا میرے نبی بھائی بھائی بنا رہے نے ادھر مہاجرین جڑے مکیہ تو ہجرت کر کے آئے او صحابہ ختم ہوگے حضرت مولا علی رہ گئے ادھر مدینے والے جڑے صحابہ نے او بھی ختم ہوگے حضرت علی دا ویر بنا نواز سے کوئی بچی آئی نا مولا علی دا ویر کوئی بچی آئی نا جڑے انصار صحابہ نے مدینے والے او ختم ہوگے حضرت مولا علی کل رہ گئے آپ نے وکھیانا میرا ویر بڑھے آئی کوئی نہیں حضرت مولا علی شیر خدا نے وکھیانا آپ نے اکھا چاہ اتھرو آئے میرے نبی نے حضرت مولا علی والے وکھیا میرے نبی نے گریم نے رشا فرما اے علی کیوں پہ رو نائے ارد کی کبلی والے کسے نو کسے دعویر بنا دی تاجے میری وری آئی انصار صحابی ختم ہوگے نے میرا بین کوئی نہیں بڑھ یا میرے نبی نے علی نسی نے لائی میرے نبی نے فرما علی پریشان نائے انتا اخی فی دنیا وال آخرہ میرے نبی نے فرما یا علی تو دنیا جوی محمد وی رہے آخرت جوی محمد وی رہے میرے نبی نے فرما علی پریشانی والی گال نہیں کری یہ تو دنیا تے بھی انتا اخی فی دنیا وال آخرہ میرے نبی نے فرما تو دنیا چھوی محمد آویر تے آخرت محمد نبی تھا تھا ہاتھ اٹھاؤ جڑ جڑے تھا ہون بلوزور سبحان اللہ اس حدیث تا ترجمہ ہی حضرت میاں صاحب نے کی تا جے تُسی بولو سبحان اللہ تے میں لے چلا آرف کھڑی دے دربار تے حضرت میاں صاحب نے اس حدیث دی ترجمانی پنجابی دے اندر آپ نے کر کے باز یا کرے دا سے دی تا کے علی دا کی مقام میں میاں صاحب رحمت اللہ لے فرما دے غالب شیر اللہ دا اوے تیویر ہے پاک نبی دا ایک اندی وجنا آسک دائے رتبہ قول یلی دا مولا علی کی آخر ہے بعض لوگا نے بڑا اختلاف بھی ہوندھ تے پریشانی بھی ہوندھی کیوں اسی حضرت مولا علی مولا آخ نیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید اندر مولاد ذکر کی تا قرآن کریم اندر مولاد ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کس طرح ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مولا اللہ تعالیٰ ہوا جبریل و صالح المؤمنین اللہ تعالیٰ نے رجعہ فرمایا اے نبی تیرا رب تیرا مولا تیرا مددگار اللہ تعالیٰ اے نبی جبریل وی تیرا مددگار اللہ کریم نے رشاہ فرمایا و سالح المؤمنین اللہ کریم نے فرمایا قبلی والیا او جڑے سالحین نے او جڑے مومنین نے او جڑے مومنین نے او بھی تیرے مددگار نے مسلمانوں میرے نبی نے صحابہ دے اجتماع اندر میرے نبی نے حضرت مولا یلی دی شان بیان فرمایا میرے نبی نے فرمایا علی نبولا کے لے حضرت مولا یلی میرے نبی نے قریبی ہوئے میرے نبی نے حضرت مولا یلی دادا من پنگڑیا میرے نبی نے فرمایا منکت مولا فہازہ علی ان مولا میرے نبی نے فرمایا صحابہ اللہ میرا مولا ہے مہت وڑا مولا وہاں اللہ بھی میرا مولا ہے علی بھی میرا مولا ہے علی نو مولا کیا ہوں آخنے ہیں کہ میرے نبی نے علی نو مولا آکھیا ہے اللہ اکبر آؤ ان آخری بات صحابہ دی پر سارے ہنڈی کٹھی نہ سنا دے ہوا تے اس دے وچوی گوائی حضرت مولا علی دی پہ جائے حفظ ابن کسیر البدایہ ون نہایہ دے اندر لکھیا کہو نیند والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک پینڈو ایک عرابی کو لئے اونٹ خریدیا تے آپ کو اس وقت پیسے کوئی نہیں آپ نے ارشاد فرمایا میرے کو لئے کل آکے پیسے لے جائیں ٹھیک ہے یا رسول اللہ نبی کریم دی بار کا چوبہ ہر آیا تھے حضرت مولا علی دی الملاقات ہوئی آپ فرمانے نے کدھر جی نبی کریم نے اونٹ خرید دیا آپ نے فرمایا پیسے لے لے نہیں نہیں جی کی فرمایا سرکار نے نبی کریم نے فرمایا کہ پیسے کال لے جائے آجے حضرت مولا علی فرمانے نے جا جا کے ارز کریں یا رسول اللہ جی کال توڑا بھی سال ہو گیا یا تسی نہ ملے تھے میرے پیسے آنا کی بنیں گا پینڈو نبی کریم دی بار کا چوبہ آیا آکے کہنے لگا یا رسول اللہ جی کال تسی نہ ملے میرے نبی نے فرمایا اے میرے صدیق بیٹھے نی اینہ کلو لہ جائے بار گیا حضرت مولا علی نے واپس بھیجیا آپ فرمانے نے کی بنیا کہنے لگا جی نبی کریم نے رشاد فرمایا کہ جی میں نہ ملے آتے حضرت ابو بکر صدیق کو لے لے آجیو آپ نے فرمایا جا کے ایک واری فیر تے ارز کریں یا رسول اللہ جی ابو بکر صدیق بھی نہ ملے نبی کریم دی بار گاچھ آکے ارز کرنا کہا یا رسول اللہ ابو بکر صدیق بھی نہ ملے تو میرے نبی نے رشاد فرمایا اے امڑ فروق بیٹھے نی انہاں کو لے جائے جی یا رسول اللہ حضرت مولا علی جے کول پہنچے آپ نے فرمایا کی بڑیا کہاں لگا جی انہاں نے فرمایا کہ جی میں نہ ملے آتے صدیق دین جی صدیق نہ ملے آتے امڑ فروق دین میرے مولا علی فرما نے جا نبی کریم دی بار گاچھ تو جا کے ارز کریں یا رسول اللہ جے امڑ فروق بھی نہ ملے جی حضرت امڑ فروق بھی نہ ملے نبی کریم دی بار گاچھ آیا تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا جی عمر فروق نہ ملے تو اے عثمان بیٹھے نے پھر کرزہ میرا عثمان غنی دھی لے واپس آیا مولا علی نے پوچھیا ہاں وہ کی بڑے ہیں آپ نے فرمایا جی عثمان غنی دین گے آپ نے ارشاد فرمایا ایک واری میری من نے نا تو فیر نہیں نبی کو جاندہ فیر نہیں جاندہ جی مولا علی کی ارز کرنا ہے آپ نے فرمایا جاہا کہ ارز کرنا ہے کہ جی عثمان بھی نہ ملے جی عثمان غنی بھی نہ ملے اوپینڈو میرے نبی دی بار گاچھ آیا تو میرے نبی دی بار گاچھ آیا میرے نبی کریم نے فرمایا جے میں نہ ملے آپ کرزہ ابو بکر نے دینا ہے جے ابو بکر صدیق نہ ملے اے جڑا کرزہ ہے حضرت عمر فروق نے دینا ہے جے حضرت عمر فروق نہ ملے میرا کرزہ عثمان غنی نے دینا ہے عثمان غنی نے فرمایا پھر دعا پھر میرا کرزہ انہیں دینا ہے جڑا پار بے کے تین پیہ بھیجنا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ کرزہ انہیں دینا ہے جنہ نے آکیا نبی نو دیوار دے پچھے دا نہیں پتا انہیں پچھو کہ تیرے دیل دی دیوار تے زنگ لگیا ہویا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو رب کعبہ دے قسمیں اہل سنت و جماعت و آلیاں قرآن چوبی دلائل ہے نے تے احادیث چوبی ہے نے اپنے محبوب نو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا اپنے نبی نو اپنے نبی نو اللہ تعالیٰ نے مالک و مختار بنا کے بیجیا کائنات دا بادشاہ بنا کے بیجیا میرے نبی دی اتنی شانیں اس طرح حضرت مولا علی نے دس سے آگے خلافت دا نمبر اس طرح آئے خلافت دا نمبر جس طرح میرے نبی نے دس سے آنا اس طرح آئے کوئی ابو بکر صدیق نو میرے نلو کم تر نہ سمجھے ماذا اللہ اللہ اکبر اے میں تو اندھو تھوڑے جو وقت دے اندر صحابہ دا پیار تے صحابہ دی محبت سنائی موسیقی